اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لارس ٹائم یونٹ نمبر ون کی ایکسرسائیس کے قیسچن نمبر ٹین کے کچھ پارٹس کو ریڈ کیا تھا اور ان کے سلوشن کو فائنڈ آٹ کیا تھا آج جو ہم نے قیسچن کرنا ہے وہ ہے قیسچن نمبر سیون is it necessary for an algorithm to solve a problem in finite number of steps if yes why question میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ہمارے لئے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک algorithm کو finite steps کے اندر یا list of steps میں solve کریں اگر ایسا ہے تو کیوں سب سے پہلی چیز جو ہم نے algorithm میں read out کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو algorithm ہے وہ clear ہونا چاہیے اور finite ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے کہ آپ کے جو steps ہیں وہ واضح ہوں اور کم سے کم ہوں جو بھی possible minimum آپ کے پاس steps ہو سکتے ہیں وہ ہوں کیونکہ جب آپ کے پاس کچھ steps ہوں گے تو ان کو follow کرنا ان کو manage کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا اگر آپ چھوٹے چھوٹے steps بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو وہاں پر ایک ambiguity جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لئے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو shortest way ہوگا اس کو اپنائیں کیونکہ جو shortest way ہوگا وہ ہمارے لئے زیادہ benefit provide کرے گا in the term of time in the term of investment تو اس لئے algorithm میں یعنی کہ algorithm جو ہے وہ ہمارے کسی بھی problem کا solution find out کرنے کا طریقہ ہے تو وہ clear اور finite ہونا چاہیے تاکہ ہم جو shortest way ہے اس کو select کر کے best result تک پہنچ سکیں اس کے بعد ہمارے پاس جو question ہے question number 8 اس میں لکھا گیا ہے write purpose of following flow chart symbols تو ہمارے پاس جو first symbol ہے diamond symbol جس کو بولا جاتا ہے اس کا مقصد optional چیزوں کو select کرنا ہے یعنی کہ اس کو diamond symbol یا decine making symbol بھی کہا جاتا ہے جس کے ایک طرف سے ہمارے پاس یا اس کو conditional symbol بھی کہا جاتا ہے جس کے ایک طرف ہم yes کی option کو لیتے ہیں اور دوسری طرف no کی option کو لیتے ہیں اس کے بعد جو second option ہے ہمارے پاس وہ ہے rectangular اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم اگر اپنے flow chart میں یا پروگرام میں کہیں user سے value لے رہے ہیں یعنی کہ input اور کہیں پر user کو value دے رہے ہیں یعنی کہ output اس کو show کروانا یعنی کہ ہماری جو input ہوگی اور جو result یا output ہوگا وہ ہم اس symbol کے اندر show کریں گے اس کے بعد آئی سوری circular shape دیویا اس کا مقصد ہے connector یعنی کہ اگر ہمارے پاس flow chart میں کافی زیادہ flow lines ہو جائیں تو الجن سے بچنے کے لئے ہم ان flow lines کو ایک جگہ پر کٹھا کریں گے اور وہاں سے ایک flow line کو آگے لے کر چلیں گے تو یہ ہمارے پاس جو symbol اس کا نام ہے connector جو بہت ساری flow line کو ایک flow line کے اندر merge کرتا ہے اور konflikٹ سے بچاتا ہے اس کے بعد جو fourth ہے وہ ہے ہمارے پاس symbol rectangle symbol ہے سوری جو second تھی وہ پہلی hologram تھی یہ rectangle symbol ہے اور اس کا مقصد وہ کسی بھی پروگرام میں کسی قسم کے process کو show کروانا ہے یعنی کہ یہ سارے تو process ہیں میں نے بتایا تھا لیکن process میں ہی مزید category ہیں یعنی کہ ایسا procedure جس میں value لے رہی ہیں وہ ہمارے پاس input ہوگا اور ایسا procedure جس میں دی گئی value کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو ہم اس symbol سے show کریں گے یعنی کہ ہماری جو inputs ہوں گے جو را material ہوگا اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہوگا اس کو ہم بولیں processing اور اس processing کو show کرے گا ہمارے لئے process symbol یعنی کہ ہمارے چیز جو ہے وہ اس وقت process میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس 5th پہ جو ہے off page اور on page symbol اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا flow chart بنا رہے ہیں جو کافی length ہی ہے اور وہ ہمارے ایک sheet کے اوپر completely واضح نہیں ہو سکا تو ہم اس flow chart کو ظاہر ہے اپنے next page پر move کروائیں گے تو جو previous page ہوگا جہاں پر page ختم ہونے پر next page پہ گیا تو وہاں پر ہم last پہ لگائیں گے off page اور next page پہ ہم لگائیں گے on page یعنی کہ ہمارا flow chart ہے اس symbol کے درہو یہ بتائے گا کہ اب ہمارا flow chart جاری ہے اس page پہ ختم ہو چکا ہے اب آپ اس flow chart کو دیکھنے کے لیے آپ next page پہ move کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس six option ہے وہ ہے یعنی کے جو symbol ہے وہ ہے function بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں sub routine بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مقصد ہے کوئی ایسا procedure جو پہلے سے predefined ہو پہلے سے بنایا جا چکا ہو واضح ہو اور اس کو میں نے explain بھی کیا تھا sub routine کو یا sub functions کو یا module بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں سب programs بھی اس کو بول سکتے ہیں جو پہلے سے design شدہ ہو اور جس کو ہم اس خاص programming technique میں use کر رہے ہوں سب program یا modules chapter number 5 میں starting میں اس کے جب آپ چھوٹے concepts کو پہلے سے read کر چکے ہوں گے تو آپ اس جگہ پر سمجھانا قدر آسان ہوگا بنسبت یہ کہ ہم اس کو first time read کر رہے ہوں اس کے بعد ہمارا next question ہے question number 9 compare flowchart and algorithm کہ آپ نے flowchart اور algorithm کو compare کرنا ہے simple یہ ان کی definition میں موجود ہے کہ flowchart کا مقصد جو ہے وہ ہمارے program کے steps ہیں ان کے flow کو واضح کرنا ہے کہ کس step کے بعد بہتر ہے کہ ہم کس step کو solve کریں اور algorithm ہے وہ simply solution ہے ہمارے کسے بھی computer program کا یا system کا یعنی کہ جب ہم solution design کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ایک recipe design کرتے ہیں اس recipe کو ہم بولتے ہیں algorithm اور اس recipe کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں design کر دیا اور یہ ٹھیک ہے بلکہ میں نے سمجھایا تھا کہ اس time پر ہمارے پاس کافی experts موجود ہوں گے ہمارے team member موجود ہوں گے جو ان steps کو مزید واضح کریں گے یا ان کے متعلق ہم سے پوچھیں گے یا پھر ان کے alternate ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس کے جگہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تمام تر جو solution ہے وہ design کرتے ہیں algorithm کی stage پر جو ہمارے پاس fourth step تھا analyze کے بعد جب ہم پہلا کدم تھا کسی بھی problem کو solve کرنے کا وہ تھا algorithm ایک type سے algorithm جو ہے وہ ہمارے پاس solution ہے کسی بھی problem کے لیے اس کے بعد جو flow chart ہے وہ اسی algorithm کو واضح کرتا ہے تصویری شکل میں it is the pictorial representation of an algorithm اور اس کے برقس ہے algorithm is the structure of solution کا اور جو flow chart ہے وہ بزاتے خود algorithm پر base کرتا ہے flow chart کا مقصد ہے وہ simply ہمارے problem کے solving steps ہیں ان کے flow کو بتانا کہ اگر آپ کسی بھی problem کے steps کو دیکھیں گے تو آپ اس کو واضح کر سکیں گے کہ کس step کو پہلے کرنے سے ہمیں زیادہ ڈیفرنسی ہیں flow chart اور algorithm کے algorithm جو ہے وہ ایک کسی بھی problem کا solution ہے اس کے solution کا structure ہے یا recipe ہے جس میں اس problem کے تمام steps کو واضح کیا جاتا ہے جس کے تو ہم اس problem کو solve کر سکتے ہیں اس کے برعکس جو flow chart ہے وہ صرف algorithm کی pictorial representation ہے جو واضح کرے گا جو ہم نے design تیار کیا ہے اپنے system کو solve کرنے کے لئے یا structure design کیا ہے algorithm کی صورت میں اگر ہم اس کو perform کریں گے تو ہم کس steps کو کیسے manage کریں گے کس according یا کس number کے according ہم اس کو رکھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ مل سکتا ہے یہ تمام فرو چارٹ کی description میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک question ہے write an algorithm to calculate the distance covered by car moving every speed of v meter per second in time t یہ question ہے ہمارے پاس ساتھ میں لکھا گیا ہے program should input every speed v and time t تو ہمارے پاس ہند کی صورت میں formula موجود ہے کہ جو s ہے وہ kis کے equal ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے question میں کہ ہم نے کن دو values کو user as an input لینا ہے کیونکہ ہمیں صرف اس program کا algorithm لکھنا ہے تو میں نے آپ algorithm کا طریقہ بھی بتایا تھا اور اس example بھی کروائی تھی کہ ہمارا جو first step ہوگا وہ simply یہ ہوگا کہ ہم start لکھیں گے second step یہ بتائے گا کہ ہم نے user values input کی ہیں input اور آگے ہم کیا لکھیں v input every speed v ہے اور time t ہے جہاں پر آپ simply بس یہ لکھیں گے input v and t اس کے بعد ہم اپنا formula apply کریں جو ہمیں hint میں available ہے اور جو next step ہوگا اس میں ہم اس کو واضح کریں گے یعنی کہ ہم output کریں گے یا result show کریں ہم simply جو step ہوگا ہمارا پہلا step start کا اس کے بعد second step ہے input کا پھر میں ہم mention کریں گے output the result value of s average speed اور اس کے بعد ہمارا next step ہوگا وہ ہوگا end یعنی کہ ہمارا logical end ہمارے algorithm کا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت to the point باتوں کو واضح کیا ہے ہم نے steps کو finite رکھ ہے ہم نے بہت سادھ سے الفاظ میں اپنے تمام steps کو elaborate کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہمارے پاس ایک واضح مثال ہے finite steps کا کہ اپنے steps کو کم سے کم رکھیں ہم یہاں پر وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ s کیا ہے input کیا ہے فلاں فلاں لیکن ہم نے ان سے اجتناب کیا ہے اور to the point اپنے solution کو describe کیا ہے مزید کسی بھی قسم کی کوئی problem ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کریں اس algorithm کو by hand perform کریں اور کسی بھی قسم کی problem ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کریں اسلام علیکم